دنیا کی مشہور فیشن ڈیزائنر اور مصنفہ کرسٹا روڈ ریگرز نے کینسر سے مرنے سے پہلے یہ آخری نوٹ لکھا میرے پاس اپنے گیراج میں دنیا کی سب سے مہنگی برانڈڈ کار ہے لیکن اب میں ویل چیئر پر سفر کرتی ہوں میرا گھر ہر طرح کی ڈیزائنر کپڑے جوتے اور قیمتی سامان سے بھرا ہوا ہے لیکن میرا جسم اسپتال کی فراہم کردہ ایک چھوٹی سی چادر میں لپٹا ہوا ہے بینک میں کافی رقم ہے لیکن اب اس رقم سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا میرا گھر محل کی طرح ہے لیکن میں اسپتال میں ڈبل سائز کے بستر پر پڑی ہوئی ہوں میں ایک فائیو سٹار ہوتل سے دوسرے فائیو سٹار ہوتل میں جا سکتی ہوں لیکن اب میں اسپتال میں ایک لیب سے دوسری لیب میں جاتے ہوئے وقت گزارتی ہوں میں نے سینکڑوں لوگوں کو آٹوگراف دیئے آج ڈاکٹر کا نوٹ میرا آٹوگراف ہے میرے بالوں کو سجانے کے لیے میرے پاس سات بیوٹیشنز تھیں آج میرے سر پر ایک بال تک نہیں ہے نیجی جیٹ پر میں جہاں چاہوں اڑ سکتی ہوں لیکن مجھے ہسپٹل کے برامدے میں جانے کے لیے دو افراد کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اگرچہ بہت ساری کھانوں کی مقدار موجود ہے لیکن میری خوراک دو دن میں دو گولیوں اور رات کو نمکین پانی کے چند گترے ہیں یہ گھر یہ کار یہ جیٹ یہ فرنیچر بہت سارے بینک اکاؤنٹس اتنی ساکھ اور شہرت ان میں سے کوئی بھی میرے کام کے نہیں ہے اس میں سے کوئی بھی مجھے کوئی راحت نہیں دے سکتا بہت سارے لوگوں کے چہروں اور ان کے لمس کو راحت پہنچانا ہی زندگی ہے اور موت کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے